اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیقہ ہمارے وقت کیا تھا دونوں آرنگ کے سرکھنار کے حیات ظاہری کا دور آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے پتیس سال کی حیات ظاہری جب مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے روشنی کو دیتی ہے اور وہ روشنی چاہت کی روشنی نہیں تھی وہ روشنی ستاروں کی روشنی نہیں تھی وہ روشنی چورک کی روشنی نہیں تھی وہ روشنی پہ بنائی اور دیئے کی روشنی نہیں تھی وہ چراک کی روشنی نہیں تھی چنانچہ مصطفیٰ یہ کہتے ہیں اس روشنی کو جم میں لے دیکھا تو مجھ کو بہت سرور حاصل ہوا مجھے بڑی خوشی حاصل ہی مجھے بہت چین حاصل ہوا مصطفیٰ میں انتوناتے ہیں روشنی کو دیکھ لے کے بار میں میں خدیدہ کے پاس بہتا اور میں نے کہا خدیدہ آج میں نے ایسی نور روشنی دیکھی ہے ایسا ادانہ دیکھا ہے جس ادانہ کو دیکھ لے کے بار میں مجھے سبور مل لہا ہے مجھے چین مل لہا ہے مجھے اتمنان مل لہا ہے تو جاری خدیدہ کہتی ہے وہ نور کوئی اور نور نہیں ہے وہ نور مجھے مالک کا نور اداہا ہے وہ نور مجھے خالی کا نور ادھا رہا ہے وہ ادھانا مجھے اللہ کا ادھانا ادھا رہا ہے چنانچہ میرے آقا کے حیات ظاہری کا دور آگے بہتا ہی رہا ہے ہم مصطفیٰ شاہی کے مارے زیادہ تر تمہائی میں رہا کرتے تھے خالبت میں رہا کرتے تھے اور اپنی کیا کرتے تھے یہاں ترکیم پیغمبر خدا کے حیات ظاہری کا ساری سارہ دور شروع ہوتا ہے مکہ کے لوگ آپ کو سادی اور عمیر سب سے بہتر داما کر رہے ہیں یہاں ترکیم پیغمبر آقا باران کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان خرماتے ہیں اے لوگوں اگر میں تم لوگوں کو یہ کہو کہ بہار کے ایک سم سے ایک دشمن تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے کہ آپ لوگ مانوں گے لوگوں نے کہاں پھرکل ہم مانیں گے کیونکہ آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے آج تک آپ نے کبھی دعا نہیں کیا ہے آج تک آپ نے کبھی بےورپائی نہیں کی ہے آج تک آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی رہی کی ہے تو پیغمبر بھولتے ہیں مانو کہ دیکھو میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر بند کر کیایا ہو اللہ ایک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے جس کو سکین و سما کو بنایا ہے جس نے سارے مکہین و مکہ کو بنایا ہے جس نے سارے جہار کو بنایا ہے کہنا سبب ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے آجب بیان فرماتے ہیں تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں یہ تو جانو گرن آگیا ہے یہ تو اپنے آج کو رسول پہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے دین کی توہیر کر رہا ہے اس طرح کی باتیں لوگ پہتے ہیں کہ اپنے گھر کی داری آگے بہتے لکھے جو آنچہ میرے آنکھا دو آنکھے سرکار مغموم ہو کر کی پہار کے ایک ٹیڑے سے ٹھیک لگا کر کے بیٹھے گیا ہے کس پک جس کا نصیبہ جاتا ہے رجاگنا نصیبہ انہی کا ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ کی قلب ہوتی ہے جس پر مصطفیٰ کی انایت ہوتی ہے جس پر مصطفیٰ کا رہم ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے چلے تھے شام کے نرس دیکھتے ہیں سیدارہ آیا ہے میرے دامن میں لو پوچھ ہو گیا ہے پہتے کاہیر کے پاس کاہیر سے کہاں اس حال کی تعبیر کیا ہے تو کہا دیکھو جس دوست کے ساتھ تم رہتے ہو جس دوست کے ساتھ تم کھانے پیدے ہو جس دوست کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ تمہارا دوست اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے وہ تمہارا دوست اپنے آخری پیغمبر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اے ابو پکر تم قریش سے ہو پھولتے ہاں ہمیں قریش سے ہو تم مکہ سے ہو پھولتے ہاں ہمیں مکہ سے ہو اور سوال جب مکہ کی سرزمیر پر تم جاؤ گے تو سبر سے پہلے تم ان کا کرنا پر ہوگے دمانچہ ابو پکر دے سہیر مکہ کے سرحب میں آتے ہیں پہنچنے والے مکہ کے لوگ پہنچتے ہیں اے ابو بکر جس دوست کے ساتھ تم چلتے کرتے تھے جس پر تم کو اعتماد اور بھروسہ تھا معلوم ہے کہ تمہارے دوست نے کیا کیا ہے بتاؤ میرے دوست نے کیا کیا ہے جس ابو بکشدیق مکہ کے لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارے دین کی توہیل کرنی چنو کر دی ہے ہمارے باپ داداؤں کے بنائے پھر خداوں کی مضمت کرنی چنو کر دی ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے میں اللہ کا پیغمبر بھر کر جایا ہو ابو بکشدیق کہتے ہیں اگر ایسا میرے دوست نے کہا تو بلکل صحیح کہا ہے کیونکہ میرا دوست کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے میرا دوست کبھی قسم سے کام نہیں لیا ہے میرا دوست نے کبھی برائی سے کام نہیں لیا ہے ان کے پتپن کو ہم نے دیکھا ہے ان کی جانی کو ہم نے دیکھی ہے ان کے صبح و شام کو ہم نے دیکھا ہے پہنچے طرح کے جس طلوع ہیں نبیت و جہاں پکھت سے سٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں چنانچہ سلام پیش کرتے ہیں تصدور جاہلیت جمع دابی اور اشارہ کیا تو پیغمبر بولتے ہیں مرحبہ اہدن مرسلحان اے ابو بکر میرے قریب آنڈاؤ چنانچہ دونوں آلم کے سرکاں بولتے ہیں ابو بکر اللہ کے ہی ہے ساری کائنات کا حالی کے بھی ہی ہے اور اسی مالک کے برحق میں ہم کو اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر کے دیدا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ اٹھانہو ایک محل کے لئے بولتے ہیں اے آپ جو بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ موجزانے کر جائے ہیں آپ بھی کوئی نشانی بتا دیجئے اتنا کہنا ہوتا ہے بہمبر خدا بولتے ہیں جو تم نے شام کے انگر خواب دیکھا تھا کیا وہ نشانی کم ہے اتنا کہنا ہوتا ہے نبی اے دو دہا کے باعتہر پر گر جاتے ہیں اور جبنے کے بعد میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے ساتھ نبی اور رسول ہیں جنہاں جنہاں نبی یہ دو دہا کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہ پہلے مسلمان ہیں جنہاں نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے لیکن حضرات روایات کچھ یہ بھی کہتی ہے یہ علی شیرِ خدا مشکل کشا دادا پہ عمر حضرت حسنین طیبین طاہیر کے وارد مطرم نے پہلا کلمہ پڑھا تھا اس تطبیق میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس ملدھن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نامِ آدم ابو حقیبالے راستہ ساتھ کر دیا ہے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکھر میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے بکھر میں سب سے پہلے علی شیرِ خدا مشکل کشا نبی کا کلمہ پڑھا ہے عردوں میں سب سے پہلے حضرت الخوران نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے غلاموں میں سب سے پہلے سید بن حالی سالے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے بتائیے جلا یہ اول جنات ہے جو نبی کا کلمہ پڑھا ہے اول جنات میں نام کس کہاتا ہے ابو پتر شبید کہاتا ہے اول جنات میں نام کس کہاتا ہے مولاِ قائنات سید الولی قرآن علی کہاتا ہے اول جنات میں نام کس کہاتا ہے حضرت نبی پاک کی سوڑے محترمہ کہاتا ہے اول جنات میں نام کس کہاتا ہے سید بن حالی شاہ کہاتا ہے یہ چاروں نفوزے پڑھا ہے جو نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے تاریخ یہ کہتی ہے جس دن مصطفیٰا نے اپنے نبی حوری کا اعلان کیا تھا اسی دن علی شہرِ خدا نے نبیِ پاک کا کرنا پڑا ہے حصدید Tulheri نے اسی دن نبیِ پاک کا کرنا پڑا ہے سحید بن حارسان نے اسی دن نبیِ پاک کا کرنا پڑا ہے ابو کا صدیق نے اسی دن نبیِ پاک کا کرنا پڑا ہے ام میرے مصطفیٰ ہے اسلام کے اشاہر کر رہے ہیں اپنے گھر سے پیغمبرِ خلا نے دعوت اسلام کو دینا شروع کر دیا ہے اللہ کی مہدانیت اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اپنے عزیز و اقربہ اور رشتہ داروں کو پیغمبر خدا اپنے قریب کرتے رہے کرتے رہے اور سب کو تعلیم دین دیتے رہے اللہ کی مہدانیت کا پیغام دیتے رہے اپنی رسالت کے بارے میں ذکر کرتے رہے اب جو لوگ آپ کی بات کو سن دیتے وہ آپ ہی یہ ہوتے جاتے تھے کوئی کلمہ پہتا تھا تو کوئی آپ کا دیمانہ ہوتا تھا کوئی آپ کے دامنے کرم میں آتا تھا تو کوئی آپ کے محبت کرنے مانا تیزار ہوتایا تھا یہاں تک یہ سلسلے محبت کی قریب اور آگے پہتی رہی اور یہی دارے ابو پر صدیت رضی اللہ حطانہ رہو ہیں جب اسلام کے دامن میں بیشمار لوگ داخل ہو جائے انہی داخل ہو جائے جب دادا پہتی ہی رہی تو ابو پر صدیت ایک دن مطل کر کے کہتے ہیں اے مصطفیٰ جو چلبہ آپ نے میرے سینی میں ڈالا ہے جو حقانیت کے جناب جو آپ نے میرے سینی میں ڈالا ہے جو شمع اسلام آپ نے میرے دل میں جلایا ہے میرا دل یہ کہتا ہے اس درور کو عام کر دیا جائے اس روشری کو دکھئر دی جائے اس ایجان ہو جانے کو مکہ کے دھر خمدر پہتا دیا جائے مصطفیٰ بولتے ابو پر بھی چھتے ہو وہ دور آنے والا ہے وہ سلامہ آنے والا ہے وہ ماہول آنے والا ہے لیکن ابو پر ایک لنہے کے لئے خاموش ہوتے ہیں پھر انہوں نے الہی کا شما چل کر کے ان کو بیچین کرتا ہے آقا میرے دل کی آغاز یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کا سلامہ پڑھا ہے اللہ کی مہتانیت کا اقرار کیا ہے اپنے دیو اور دماغ کے اندر آج کی محبت کے چلاک کو جمعایا ہے تو اے آقا میری سمنہ یہی ہے کہ اس بات کو اعلان کر دیا جائے مصطفیٰ بیتے ہوئے کہ ابو پر کی بیچینی بہتی جا رہی ہے بے قراری بہتی بھی جا رہی ہے تو پیغمبر نے کہا چلو کہا چلنا چاہیے ہو وہ اٹھے سہنے دعا میں چلیں گے وہیں ہمیں اعلان کریں گے پیغمبر بہتے آج ابو پر کا سینہ علم کا حسینہ ہو جگا ہے محبت کا مدینہ ہو جگا ہے ابو پر جا رہے ہیں وہ سہنے کعامہ میں پہت کر کے خنبا دیتے ہیں اور بردستہ اعلان کرتے ہیں ساری کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے جس کا ساتھی نام اللہ ہے شخصا پریانہ ہو جگا ہے اور ساری کائنات کے اندر ایک ہی مصطفا ہے جس کا نام محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایران کرتے ہیں اے مکہ کے درو دیوار صورنا ابو پکر نے انہیں کنا پڑھ لیا ہے ابو پکر نے ان کو اپنا آخر بنا لیا ہے ابو پکر نے ان کو مصطفا مصطفا مان لیا ہے ابو پکر نے ان کو ملتظام مان لیا ہے اتنا ان کے اتنا حسینہ ہو رہا ہے مکہ کے طاقت وال لوگ آگ کے اوپر ٹوٹ پرتے ہیں اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں روکسا خون سے لہو لہا ہے کاموں سے خون نکل لہا ہے موہ سے خون نکل لہا ہے سینے سے خون نکل لہا ہے یہاں تک کی میرے آقا وہاں سے آگے دکھ رہے ابو بکر کے طبیرے کے لوگ پہنستے ہیں اور ابو بکر کو اٹھا کر کے لاتے ہیں گھر کے اندر رکھا رکھنے کے بار میں چھ ساتھ کھنتے تکاب بے ہوش رہتے ہیں آگ کے قبیرے کے لوگوں نے کہہ دیا اگر ابو بکر کی جان چلی گئی تو ہم اس کے بدلے میں جان لیں گے ایران بکر قبیرے کے لوگوں نے کر دیا ہے مگر واہرے ابو بکر کیسی محبت ہے واہرے ابو بکر کیسا ایمان آتا ہے واہرے ابو بکر کیسی استخابت آتی ہے چلانچ تاریخ یہ کہتی ہے رات کی سیاہی پہلنے والی ہی رہتی ہے اتنے میں ابو بکر ہوش نہ آتے ہیں جب ہوش نہ آئے رات کے قبیرے کے لوگوں کو چین کی ساتھ آتی ہے اور کچھ لوگ جیسی ہوش میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کچھ بولیں گے تو بولنے کے دار میں ایک ہی جمعہ بولتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں میرے مرتضیٰ کیسے ہیں جن کا کلمہ میں پہتا ہو وہ میرے آقا کیسے ہے جب ان کی پوری خبر بتاؤ کچھ لوگ چل کر کے آگے لکھل گئے جن کی خادرین کو مارا گیا ہے انہی کا نام میرے ہے جن کی خادرین کو تقییب دی گئی ہے انہی کا چرزہ کر رہے ہیں ماں نے کہا بیتا بہت درد تمہیں ہوا ہے بہت چوٹ تمہیں لگی ہے بے شمار لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ماں خودرے کے لر جانی ہیں ایک گلاس کروٹ کو گرم کرتی ہیں حرزی کو ڈالتی ہیں اور لانے کے پاس میں اپنے بیر کے بیرے کے پاس کھڑے ہو کر کے بولتی ہیں اے بیتا بہت درد دودھے ہوا ہے بڑی چوٹ تجھے لگی ہے تیرا سینہ سخنوں سے چھوٹ ہے تیرے خان سے تیرے دان سے خون نکلے ہیں تیرے چہرے سے خون کیا تھا رہتے دکھائی دیرے ہیں اے بیتا دردوں سے تُو چھوٹ چھوٹ ہے یہ دیکھ میں دونس رنگ پر جلائی ہو اس کیاکر میں نے ہلنی کو دار لکھا ہے بیتا دونس پینے تاکہ تیرا دم دونس رنگ ہو جائے تو ابو پکر بولتے ہیں اے ماں تم یہ سوچی ہو کہ دونس کے پینے سے میرا دم دون ہوگا تو ایسا مکش ہو دکھا ہے اگر میرے دم کو چھوٹ کرنا ہے تو میرے راقہ کا دیدہ کرا دو میں اپنے راقہ کو دیکھ روں گا میرے چیزن کا در دلگل ہمیشہ کیلئے کابول ہو جائے گا نارا ہے تکپیر نارا ہے رسالت مستفا کا ہم سفر اور آپ پیارے ابو پکر شدیق رضی اللہ تعام ہو جب یہ کہتے ہیں ماں نے دودھ کو رکھا اور کہا ہمیں خبر نہیں ہے کہا آپ بولتے ہیں عمر کی بہن ام جمیل کو جانتی ہو وہ بولتی ہاں ہاں میں ان کو جانتی ہو جاؤ ان سے پوچھو میرے آقا کی صحیح خبر بتائیں گی کہا اچھا تو حضرت ابو پکر کی ماں جن کا نام ام الخیر سلامہ ہے وہ وہاں سے چلی اور جانے کے بار میں ام جمیل کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں انہوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بار میں کچھ جواب نہ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا ہے ان میں جنیل اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ خوف اور تعدل ہوا کہاں دیکھئے اگر آپ کا بیٹا پوچھ ہی رہا ہے پریشان ہے تو میں آپ کے بیٹے کی خیالیت کے لئے میں آپ کے دھر آسکتی ہو اگر اجازت سے تو میں آپ کے ساتھ کرو انہوں نے اجازت دیا جیسے ہی امی جمیل پہنچی ہے تو وہ کب صدیق رضی اللہ ہٹاوا دو امی جمیل سے کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں امی جمیل نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ آپ کی معصوم نہیں ہے دیکھ بھی رہی ہے انہوں نے کہا فکر مت کرو میری معصوم نہیں ہے تو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کس حال میں خوش بات کو بتاؤ تو امی جمیل کہتی ہے کہ آقا بہت سکون اور احمدان سے آقا کو کوئی تکلیف نہیں بھی ہے آقا خیلی اشتر ہے کہاں ہے وہ آقا تو ابو قدر جب پوچھتے ہیں تو انہوں نے جمیل پوڑتی ہے حضرت عرقم کے گھر کے اندر مصطفیٰ آرام فرما ہے اب ابو قدر اٹھتے ہیں کس طر سے مگر اٹھتے ہیں تو گھر جایا کرتے ہیں مارے بیٹے کی ترکتے کی بیٹا کیا معاملہ ہے مجھ کو میرے آقا تک جانا ہے مجھ کو میرے آقا کا بھیدار کرنا ہے مجھ کو میرے آقا کے پر میں دانا ہے مجھے اپنے آقا سے اپنے آقا کو دیکھنا ہے ماں نے کہا کہتا راق کو فیر لے دے میں تیری بیٹے نی بے قراری کو دیکھ رہی ہوں راق کی سیاہی جب بلکل فیر جائے گی تو راق کے سمنا ترے میں عبور کا مردو ہوگا اور تری ماں ہوگی میں تیرے آقا کا دلار کرا کے لاؤں گی راق کی سیاہی فیر جاتی ہے عبور پکر کی ماں اپنے لار کو ایک جانی پکرتی ہے ام جنیل دوسری جانی پکرتی ہے اور سہارہ دیکھر کے دارِ ارخم کی نانی پڑتی ہے جیسے ہی دارِ ارخم کی نانی عبور پکر جاتے ہیں نبی پاک کو اہر محسوس ہوتی ہے کہ ان کا یعنی رہا ہے ان کا دل بکرہ رہا ہے ان کا صدیخہ رہا ہے ان کا عقیقہ رہا ہے ان کا دل نا رہا ہے جنانچے نبی یہ دو جہا حضرتِ ارخم کے مکان سے باہر نکلے باہر دیکھتے ہیں تو عبور پکر کا سینہ چھکا ہوا ہے عبور پکر کا سن چھکا ہوا ہے عبور پکر کے پیر زمین سے رگل رہے ہیں جو دو سے نیڈھا ہے عبور پکر مگر نبی یہ پاک کی محبت میں بے جانوں پہ اکار ہو کر کے بڑھتے ہی بنا رہے ہیں جب نبی یہ دو جہاں نے عبور پکر کو آتے پیر رہا باہر آگے پڑھے عبور پکر کے سر کو اٹھایا سینے سے لگایا لگانے کے پاڑ میں کہا عبور پکر یہی وہ چہرہ ہے جس پر دشمنوں نے مار ماری ہے یہی وہ کار ہے جس پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے یہی وہ سینہ ہے جس پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے اے عبور پکر اے اپنے سینے تو میرے خرید کر لے یقی جو سینہ نبی کی محبت مار کھاتا ہے وہ سینہ نہیں ہوتا ہے نبی کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے دونوں آدم کے سرکان نے سینے سے سینہ لگا دیا ابو تغر کو کھلا کر دیا اور پرچستہ بولتے ہیں ابو تغر کو اغمبر نے کھلا کر دیا ہے اب دنیا نے کبھی تجھے کوئی گرا نہیں سکتا ہے نبی یت و دہا نے اپنے یار کو ایسا کھلا کیا ہے ایسا کھلا کیا ہے کہ کھلا مستقا نے کیا ہے تو کھرے ہوتے ہوئے جمعانے نے دیکھا ہے آس تک جرتے پہ کسی نے نہیں دیکھا ہے ایسی شام ہمارے پیغمبر کی ہے جس کو چاہے اٹھا دیں تو عرش آدم سے آرہا ہو جائیں یہ کو چاہے نیچے کر دیں تو تہکر سرا سے نیچے ہو جائیں مستقا نے ابو تغر کو اٹھایا تو ایسا اٹھایا کہ غار میں رہے تو ساتھ رہے مزار میں رہے تو ساتھ رہے نارا تکبیر نارا رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر محبہ سے بولیے مصطفیٰ کا ہم سفر للکار کے بولو مصطفیٰ کا ہم سفر نبی بولہ بولو عالم کے سرکار اسی مکہ کی سرزمین پر اعلان کرتے ہیں یا ایہوالناس قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو لا الہ الا اللہ تو حکم کیا نیاب رہو گے لوگوں نے کہا یہ کون سا نارا ہے آپ نے کہا یہ جنت میں جانے کا نارا ہے لوگوں نے کہا یہ کون سا نارا ہے آپ نے فرمایا خدا کی بارگاہ تر پہنچنے کا نارا ہے لوگوں نے کہا یہ کون سا نارا ہے آپ نے فرمایا ادھرے سے ادھارے تک لے جانے کا نعرہ ہے لوگوں نے کہا یہ کون سا نعرہ ہے پیغمبر نے فرمایا کانو سے نکال کرتے فوروں پر جبانے کا نعرہ ہے سنانچہ آقائے دو جہاں اس نعرے کے تانوں سے خبر دے رہی ہے اور انشاءت فرماتے ہیں یا ایہوالنا یا سکولو لا الہ ایلہ اللہ و دفلہو لوگوں نے کہا یہ نعرہ آپ نے باندھ کیا ہے یہ نعرہ آپ نے اٹھایا ہے یہ نعرہ آپ نے بڑھایا ہے یہ نعرہ آپ نے لگایا ہے یہ نعرہ آگے بڑھے گا نہیں یہ نعرہ آگے اٹھے گا نہیں یہ نعرہ آگے چلے گا نہیں پیغمبر نے کہا یہ نعرہ اس نے کیلئے آیا ہے یہ نعرہ آگے بڑھنے کیلئے آیا ہے یہ نعرہ کائنات کیوسطوں میں فیل لے کیلئے آیا ہے یہ نعرہ اللہ کے بندوں کے دھنزد پہنچنے کیلئے آیا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے مکہ کے لوگوں نے کہا آپ نعرہ بڑھاؤں گے ہم آگ کے راستے میں کاتے بچھائیں گے پیغمبر نے کہا کاتوں سے چل کر کے نعرہ لگاتا رہوں گا نعرے کو آگے بڑھاتا رہوں گا ان لوگوں نے کہا گھڑھے کھوڑ دیں گے آگ کے راستے میں پیغمبر نے کہا گھڑھوں سے وہ بھول ہو کر کے بھی نعرہ بڑھاتا رہوں گا نعرے کو آگے لگاتا ہی رہوں گا نعرے کو برندی دیتا ہی رہوں گا اُن لوگوں نے کہا وطن آگ کو چھوڑنا پڑے گا پیغمبر نے کہا چھوڑ دوں گا مگر نعرہ نہیں چھوڑ دوں گا قرمے حق کو برنگ کرنا ہی رہوں گا وہ نعری ہاتھی ہے کہ ہم سکھ کے آقا دو آرم کے سرکان کے راستے میں اُن لوگوں نے کانے بچھائے آگ کے راستے میں کتھروں لوگوں نے کھیجے کھیجے اور تائی پیسہ زمین پر مصطفیٰ اسی نعرے کی برنگے کے لیے جاتے ہیں اُن لوگوں نے آپ کے جس میں ناظرین کو حرحان کر دیا اللہ کا فریقہ جبریل حاضر درمار ہوتے ہیں اور ہولے کے بار میں آپ سب نے ہے یا رسول اللہ اگر آپ بندے میں تو میں زمین کو نیست زمین کو پرندھو اور اس سب کے سب نیستوں ناغول ہولائیں تو میرے پیانا مر بہتے ہیں اے اللہ کے فریقے میں ان کے لیے سحمت پنگر جائے نہیں بلکہ اللہ کے رحمت پنگر جایا ہو اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی آل و اولاد مجھے ضرور مانے گی میرے مصطفیٰ ایزی نارے کو پرندھر رہے ہیں جوہاں ان کے دونوں آلم کے صدقار کو بے قمح ستایا جاتا ہے ہمارے اولاد کیا پاکے حیاتِ ساہری کا بامن ساہر دو تب شروع ہوتا ہے تو تاریخ یہ کرتی ہے مصطفیٰ لوگوں کی زحمتوں کو دیکھ کر دیے مصطفیٰ لوگوں کے پریشانی والے حالات کو دیکھ کر دیے لوگوں کے تکلیف دینے والے حالات کو دیکھ کر کے کہ ہم سب کے آقا چل لگے ہیں لوگ چلنے نہیں دیتے ہیں ہم سب کے آقا پیٹھتے ہیں تو پٹوں کا جھوٹا جاتا ہے اور آقا کے روبروں کھڑے ہو کر کے آکستان میرے کو ہیر کرتا ہے کوئی مجلوم آق کو کہتا ہے کوئی دیمانہ آق کو کہتا ہے کوئی بھول آق کو اس میں ناظرین پر نانتا ہے کوئی کندوں پتھا پیر دیا کرتا ہے میرے آقا وہاں سے اٹھے وہ اٹھے کے باندھے میران ہے جاتی ہے اور آسمان کی جانے دیکھتے مولا یہاں تو کوئی مجھے مانتا ہی نہیں ہے چند ہی تیرے بندے ہیں جن 안에 ملاد کلمہ پہ با ہے تو اس کو رمناہ ہے اے مولا یہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو خدا نے کہا حبیب فکر مرد کرو اگر کوئی مانتا ہے تو نہ مانیں اے حبیب میں تجھے مان نہ ہو تو مجھے مانے اے حبیب میں تجھے دکھ دکھا ہو تو مجھے دیکھے اے حبیب میں نے جس کو پیغام دیا ہے پیغام کو دعا کرتا رہے چنانچہ نبی یہ دو جہاں عرض کرتے مولا میں کھس جگہ ہو میں کمزور ہو جگہ ہو میں نقیف ہو جگہ ہو مجھ کو لوگوں نے ڈھا کر دیا ہے پیغمبر سے اللہ بولتا ہے اے حبیب اب آپ کو طاقت دی جائے گی اب آپ کو استیار دیا جائے گا اب آپ کو مروض دیا جائے گا چنانچہ میرے آقا اپنے بھومیوں میں ہانی کے گھر جاتی ہیں چادر کو اوٹھتے ہیں وہ اوٹھنے کے بار میں آرام فرماتے ہیں رات کی سیاہی پرچ بھی ہے اللہ نے جبریل امیر کو کہا ایک سوالی کو لے لو میرے حبیب کے در پہ چلے جاؤ میرا حبیب امیحانی کے گھر پہ ہے امیحانی اپنے ہاتھ میں تلوار کو لے کر کے ننگی تلوار کو لے کر کے کھڑی ہو کر کے میرے حبیب کی رکھتاری کر رہی ہے دیکھ رہی ہے چنانچہ جبریل جب پہنچے امیحانی کے ہاتھ کو دیکھا خدا سے کہا مولادری بندی بیمار ہے دنیا کی ساری چیزیں سو رہی ہیں مولادری بندی کی ہاتھ میں ننگی تلوار ہے خدا نے ایسی ہمار چلائی ان کو بھی نیر آتی ہے تلوار گرتا ہے امیحانی زمین پر آرام کر لیتی ہیں آگے بڑھے جبریل جو کیا دیکھتے ہیں مصطفیٰ چادر محبت کو اوہ کر کے آرام کر رہے ہیں عرض کرتے ہیں اب پیسے جمعاؤ اگر آمان دیتا ہوں تو بیردی بھی ہے ہاتھ کو پڑھتا ہوں تو بیردی بھی ہے کسی طرح کھڑھاتا ہوں تو بیردی بھی ہے کیسے جگاؤں آمان آپ کی میرے حریفتے جبریل تم یہ سوستے ہوئی تو کیسے جگاؤں اے تمہیں معلوم ہے کہ تیرے ہوتھ ہیں کافور کے میرے نبی کے طلبے ہیں نور کے تو اپنے کافوری ہوتھوں سے میرے نبی کے طلبے کا پوسہ دے لانچے جبریل نے جیسے ہی پوسہ دیا ہے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا پرکستہ گوڑتے ہیں جبریل کیسے آئے ہو اے مہاں اے نبی یہ دو جہاں میں آیا نہیں ہو برکی پھیجا گیا ہو آپ کو اور اب آپ کو بھنا رہا ہے اپنے پاس بھنا رہا ہے اپنے قرم میں بھنا رہا ہے اپنے نسدیق میں بھنا رہا ہے چلو آگے چلو سواری حاضر ہے میرے آقا آگے وہ ہے آپ نے سواری کو دیکھا جبریل احمیل وہاں سے لیتی ہے اور لینے کے بعد میں جاہے زمزم کے پاس لاتی ہیں نبی یہ دو رہا کے سینے کو اچھاک کرتی ہیں زمزم شریف کے پانی سے زھوتے ہیں دونوں کو ملا دیتی ہیں سرکار کو سواری پر بٹھاتی ہیں اب مستحار تل لگے ہیں ایک ایسی منزل کی دانی مستحار تلے اور سواری کی برطرفتاری کو بیان کرتے ہیں ایسی سواری تھی کہ اس کی برطرفتاری کا عالم یہ تھا کہ اپنا کبھر میں ایک یہاں اور دوسرا پانسو میر کی فسا مسافت کے منزلی میں قریب رکھتا تھا وہ سناری آگے بھٹی رہی چلانچہ جبریل احمیر ایک ایسے منزل پر لے جاتی ہیں جہاں سناری کو بھانت دیتے ہیں بادنے کے بار میں کہا آقا یہاں اُترئیے یہاں پیمنبروں کی جواب آپ کو اندنار کر رہی ہے وہ کونسی جگہ ہے وہ مسجد اقصہ ہے میراج کی رات ہے انمارو تدلیات کی پرسانت ہے ملاقات ہے ربے کائناس سے ملاقات ہے جبریل احمیر نبی دو جہاں کو لے کر کے آگے جاتی ہیں ازار آتنے دی ہیں ازار دیلے کے بار میں آگے بڑھے ہیں اور آگے بہنے کے بار میں نبی دو جہاں کو اشارہ کرتے ہیں پیمنبر آگے بڑھے ہم میرے آقا دونوں آدم کے سرکار آگے بڑھتی سکار رہے ہیں سب با سب ایک لاکھ چونیس دار کموں بیخ انبیاء کی جماعت موجود ہے سب کے حضور کے اندر میرے مصطفہ آگے بڑھتے رہے وہ صلیح امامت کے پہنچ جگے ہیں آج اپنے حبیب کی شان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے حبیب تمہاری شان کیا ہے آدم پہلے آئے تھے مگر تمہارے پیچھے ہیں نوح پہلے آئے تھے مگر تمہارے پیچھے ہیں جانیار پہلے آئے تھے مگر تمہارے پیچھے ہیں سب کتنوں پہلے آئے تھے مگر تمہارے پیچھے ہیں کو دانا جبلی امین کے ذریعے اپنے حبیب کو بلاتا ہے پہلے آسمان کا سفر تا ہوا دوسرے آسمان کا سفر تا ہوا تیسرے آسمان کا سفر تا ہوا سختے آسمان کا سفر تا ہوا یہاں تک کہ اس تاتل آسمان کا سفر تا ہوتا ہے عرش آدم کے قریب نبی یہ دو جہاں پہنچ چکے ہیں ستر تل منتحہ کی باری آتی ہے میرے آمان آگے بڑھنے لگے اب جبلی امین بھوڑنے لگے دونوں آلم کے سردان نے کہا جبلی مکہ سے یہاں تک تم میرے ساتھ تھی اب جو رکھ گئے عرض کرتے ہیں آقا اگر ایک بار کے بڑا بڑا آگے بڑھا تو میرے پر سخت جل کر کے خان کھوڑائیں گے نبی یہ دو جہاں نے کہا جبلی اس ناقیہ کو یاد کرو جب میرے دادا حضرت عمرہی تو آگے میں دادا گیا تھا تو تم نے ہمارے دادا سے کہا تھا کوئی تمنہ ہو تو بتاؤ تو میرے دادا نے کہا تھا آپ سے کوئی تمنہ نہیں ہے میرے خان کو میرا رب جان رہا ہے تو آپ نے کہا تھا میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے تو اے جبلی سن لو آج میں تم کو کہہ رہا ہوں میری پہنچ وہاں ہے جہاں تمہاری بھی پہنچ نہیں ہے جہاں تمہاری بھی رسائی نہیں ہے جو کچھ کہنا ہو کہو جو کچھ مانگنا ہو مانگو جو کچھ عرض کرنا ہو عرض کرو تو جبلی نے امین عرض کرتے ہیں آقا میری ایک ہی تمنہ ہے کر میدانِ مہتر قائم اور دائم ہو آج کی گنہگار عمر جب پلس راج سے گزر رہی ہو تو میری تمنہ یہ ہے کہ پلس راج کے اوپر جبریل کا سپر ہو آج کی گنہگار عمر کا پیر ہو یہی میری تمنہ ہے اس احسان کو نبی یدو جہا کیا عاشق کو ہوتے ہیں آقا یہ احسان ہر کو محبوب نہیں ہے ہر کوئے پسند نہیں ہے شار بیان کرتے ہیں پلسو اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بٹھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو آقا ہمیں کسی پریشتے کے احسان کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی میرے لیے سب کچھائیں آپ ایسا بار کر دیجئے کہ جبریل پر بٹھا رہے ہو ان کو خبر نہ ہو اور پر جستہ یہ کہیں آقا آپ کی امت جب گزرے گی تو مصطفیٰ کہیں گے جبریل میری امت گزرگی بھی گئی ہے جنت میں پہنچ بھی گئی ہے تو جبریل کہیں گے امت تو گزر گئی مگر ہمیں سبنا پر آبر اس کی خبر نہ ہی ہے رہے جس نبی کی زندگی کا یہ معاملہ ہے اس نبی یہ نوڑہ کی عطاوں کا معاملہ کیا ہوگا ان کی عطا دیکھنا ہے باؤ علی کو دیکھو ان کی عطا دیکھنا ہے باؤ عبو بکر کو دیکھو ان کی عطا دیکھنا ہے باؤ مرے پاروک کو دیکھو ان کی عطا دیکھنا ہے تو تلحان زویر کو دیکھو ان کی عطا دیکھنا ہے تو سیدہ تاکمار کو دیکھو ان کی عطا دیکھنا ہے تو حضرت کریمہین کو دیکھو میرے آقا میرات کی رات میں اللہ کا دیدار کر کے زمین پہ تصریف لاتے ہیں آنے کے بعد میں آپ نے اعلان کیا ہے اے لوگوں میں نے چند لمحات میں ایک ہی ساتھ میں ایک ہی کھڑی میں زمین سے آزمان پردہ کر کے عرش آزم پردہ کر کے لامکان پردہ کر کے ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے چند ساتھ میں اللہ کا دیدار کیا ہے کہاں تک گئے تو ابو جہل جب سنتا ہے وہ بھی آگے برہاں کہاں کہاں تک گئے بولے عرش پر گیا لامکہ پر گیا اللہ کا دیدہ دیا جنت کی سیر کی اور زمین پر بھی آ گیا تو اس نے کہا آسنان پر تمہیں گیا نہیں عرش کو میں نے دیکھا نہیں لامکہ کو میں جانتا نہیں اچھا آپ جب یہ گئے ہو تو یہ بات جن لوگوں کے سامنے آپ بران کر سکتے ہو پیغمبر نے کہا بلکل ابو جہل ابو پر کے پاس کھنک جا تو ابو جہل نے کہا اگر میرے مصطفیٰ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہت لمحے کی بات کر رہے ہیں اگر وہ اور کم مدت پران کرتے تو ابو جہل اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہے اس کو بھی تحسین کرنے کے لئے تیار ہے تو ریٹی ابو جہل مکہ کے برسمان لوگوں کو بھنا کر جایا اور کہاں آسنان کی بات ہم یہ لگی کر دے ہیں ذرا بتاؤ کہ مسجد اقصہ اور مسجد حرم کے ماں بین کتنے مہینوں کا فاصلہ ہے وہاں کے لوگ بولتے ہیں کوئی چار مہینہ بتاتا ہے کوئی دو مہینہ بتاتا ہے کوئی تیس دن بتاتا ہے کوئی اٹھائیس دن بتاتا ہے لوگ بولتے ہیں اتنے دنوں میں راستہ تر ہوتا ہے تو بھو جہل چھکا مار کر کے بولتا ہے دیکھو یہ کہتے ہیں ایک ہی لمحے میں پر چھپٹے چھپٹے میں یہاں سے وہاں گیا آسمان پر گیا اللہ کو دیکھا ساری چیزوں کو دیکھ کر کیا جا ہوں کوئے قوم کے لوگوں جرہا ان سے کوئی دلیل تو لے لو ان سے کچھ مان تو لے چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی دلیل دے سکتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ کوئی دے سکتا ہوں اچھا بتاؤ مسجد احسان میں گئی آپ آپ نے کہا ہاں ہاں میں گیا بھی ہو نماز بھی پڑھایا ہو نبیوں کی امامت بھی کیا ہے آپ یہاں کی جامعہ مسجد ہے جامعہ مسجد کے اندر شہید ملدت کا آستانہ ہے اگر کوئی وہاں فاتحہ پہنے کے لئے جائے مجھ جیسا کوئی انسان ہو وہ مجھ سے کوئی بہر مسجد میں کتنے کم ہے کتنی کھڑیاں ہیں کتنے روشندان ہیں تو میں جواب نہیں دے پانگا لیکن وہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے نبیوں کا نبی ہے رسولوں کا حصول ہے مکہ کے لوگوں نے جیسا ہی سوال کیا خدا تعالیٰ کا حدیب بے چین ہوا مولانا میں تو نے میرے روشندان دے پا نہیں کھڑی دے کی نہیں جگلے دے کی نہیں انسان پر غور نہیں دیا ہے یہ سب سوال کر رہے ہیں تو خدا نے کہا حبیب پھر مجھو جبیر کو حکم دیا ہے بیت المقدر کو کھاؤ میرے حبیب کے اسلام میں کر دو مکہ کا کوئی انسان کوستہ ہے کتنی کھڑی ہے مصطفیٰ گنگر بتا دیتے ہیں کتنی کھڑی ہے کتنے روشندان ہیں مصطفیٰ گنگر بتا دیتے ہیں ان کے اتنے روشندان ہیں کتنے معاملات ہیں سب کچھ مصطفیٰ بیان کر دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہماری دلے ہیں ان نادانوں سے کہلو ارے نادان تو دیکھتا ہے تو تیرے نظر کے سامنے دیوار ہوتی ہیں اور مصطفیٰ جب دیکھتے ہیں تو ان کے نظر کے سامنے جاتے پراندگار ہوتی ہیں تبیت و پریدی کے تازدار آلہ حضر کرتے ہیں اور پری خیف کیا تم سے نہاں ہو خدا جب نہ خدا ہی چھوڑا تم بے کرو رو درو آلہ حضر کرتے ہیں آلہ حضر کرتے ہیں